محروف بھارتی پنجابی گلوکار صدو موسیوالا اس سال پاکستان کے شہر ملتان سے زمنی الیکشن لڑیں گے جیہاں ناظرین پاکستان کی سیاست میں اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی ہے جیسے جیسے انتخابات کا وقت قریب آ رہا ہے تمام پارٹیاں اپنی سیاسی مہم کو لے کر متارک ہیں تاہم سوشل میڈیا پر ایک ایسی تصویر وائرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر سبھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اس سال ملتان میں ہونے والے زمنی انتخابات میں صدو موسیوالا طریقے انصاف سے ہلکا پی پی دو سو سترہ کے امیدوار ہیں اور سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ بھارتی گلکار جو کہ گزشتہ دنوں بھارت میں قتل ہو چکے ہیں وہ پاکستان میں الیکشن میں کیسے حصہ لے رہے ہیں اصل میں اس تصویر کے پیچھے حقیقت کچھ یوں ہے کہ ملتان میں شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی زمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں جس کی انتخابی مہم برپور طریقے سے چلائی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں ایک ناملوم شخص نے صدو موسیوالا سے اپنی محبت کا اظہار انوکے طریقے سے کرتے ہوئے سب کی توجہ حاصل کر لی ہے حالی میں قتل ہونے والے بھارتی پنجابی گلکار صدو موسیوالا کے تصویر ملتان میں ہونے والے زمنی الیکشن کے سلسلے میں لگائے گئے بینر پر آویزہ کی گئی ہے صدو موسیوالا کے تصویر پنجاب میں ہونے والے زمنی الیکشن میں ملتان کے ہلکا پی پی دو سو سترہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار اور شاہ مہود قریشی کے بیٹے زین قریشی کے پوسٹر پر شایع ہوئی زین قریشی کے بینر کی تصویر سوشل میڈیا پر آئی جہاں وہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے پوسٹر پر زین قریشی کے ساتھ صدو موسیوالا کے سوپر ایٹ گانے دو سو پچانوے کا حوالہ دیتے ہوئے گلوکار کی تصویر بھی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ پوسٹر پر زین قریشی کے ہمرا پی ٹی آئی کے چند عوضہ داران کے نام اور تصویریں شایع ہیں پوسٹر میں ایک اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ صدو موسیوالا کے ساتھ ایک نوجوان لڑکے کی تصویر بھی ہے جس نے چہرے پر موچھیں سجا رکھی ہیں اور تصویر کے ساتھ تین سو چوبیس کا حوالہ دے رکا ہے جو کہ پاکستان کے قانون میں اقدام قتل کی دفعہ ہے پوسٹر پر اپنے ساتھ صدو موسیوالا کی تصویر وائرل ہونے پر نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے زین قریشی نے لاعلمی کا اظہار کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس نے بھی صدو موسیوالا کی تصویر پوسٹر پر لگائی ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پوسٹر وائرل ہوا اس سے پہلے ہمارا کوئی پوسٹر اترا وائرل نہیں ہوا زین قریشی نے مزید کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس نے صدو موسیوالا کی تصویر پوسٹر پر چھپوائی اور اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے